کم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک جی میں بتائیے گا مجھے یہ جو آپ سے میں نے سوال کیا تھا یہ چھے ججز کو جو آپ جو جو ڈیلی بیٹری واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ملوف آئی ڈی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اور یہ ججزوں کے ساتھ جو ہیڈ آن کلیجن ہے اس وقت اس میں ظاہر ہے کہ ایک فریق ہے الیکشن کمیشن بھی فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اور اس کے بعد ان کے فیصلے نہ ہونے دینا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے چھے ججز کا جو ہے ریکومنڈیشن بھیجی ہے دو ماہ سے ان کی جو ہے نوٹیفکیشن جاری نہیں کر رہے اور اب ایک ایک ہفتے کا ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جی میں نے پہلے بھی آپ کو واضح کرنے کرنے کی کوشش کی کہ جب تک وہ حکم نہیں آئے گا تب تک جج فیصلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ اب متعہد ہے کچھ پارٹیوں کے پہلے جج خود فیصلے کرتے تھے اور ان کے فیصلے کو آمین کیا جاتا تھا اب وہ وہ فیصلے کرتے ہیں جو ان کو کہے جاتے ہیں ان کے خلاف وہ فیصلہ کوئی نہیں سنا سکتے جو سناتا ہے اس کے حلاف جو وہ کاروائی شروع کی جاتی ہے اس کے حلاف سارے پرابوگنڈے شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے یہ پہلے عوامی ادارے ہوتے تھے عوام کی بلاو بود کے لیے کام کرتے تھے اب یہ پارٹیوں کے ادارے ہیں یہاں پہ جو پیسے والا ہے جو چور لٹیرا ڈاکو جو سب سے لچہ بندہ ہے اس کی سب سے پہلے پیشی لگتی ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کی سب سے پہلے اپیل سنی جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ ملک کا باغی ہے اس کو سب سے پہلے سنا جاتا ہے اور یہ فیصلے سنانے کے لیے بھی ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ یہ فیصلے سنانے اور یہ یہ فیصلے نہیں سنانے اس کے اوپر کا آرامد ہے وہ اور یہ فیصلے دیکھ لیں کبھی غریب کا فیصلہ بچیوں کے فیصلے زیادتیوں کے فیصلے جگڑوں کے فیصلے قتل کے فیصلے کبھی آپ نے عدالتوں میں آج کر سنے آپ کی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ریکویسٹ تو ہماری بھی یہی ہے یوڈیشنی سے کہ پلٹیکل کیسز کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ہی کوئی نہیں مطلب جو ہے ایک روز تا بورڈ ہونے چاہیے آپ کے فیصلے اور جو فوری اور سپیڈی جو انصاف ہے وہ عوام کو مننا چاہیے مظہر مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ ہیڈ آن کولوجین تو بڑھتا جا رہا ہے یوڈیشری ورسس گورنمنٹ اور یہ جو چھے یہ تو ایک میلہ فائیڈی نظر آگئی اور میرے خیال میں ججز تو یہ کر سکتے ہیں اور پاس کر سکتے ہیں کہ جو بظاہر نظر آرہے کہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ جو کروا ہی ہے جو آرڈینس کروایا ہے اس میں ان کی بدنیت ہی شامل ہے جس کے خلاف پیپرز پارٹی بھی بول رہی ہے اور آپ کے سارے لوگ جو ہے ہیمن رائٹس کے لوگ بھی بول رہے ہیں جیوریس بھی بول رہے ہیں کہ اتنے ججز کے ہونے کے باوجود آپ کو ریٹائر ججز انڈکٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت وہی ہے جو بات ہم ادھر کر رہے ہیں کہ دیکھیں فیصلے جو ہے نا وہ اس وقت جس طرح کا محول چل رہا ہے اس طرح کے فیصلے جو ہے نا وہ آنے تو وہی فیصلے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ نے بات کی کہ یہ یہ لیکن ججز لیکن کوٹس جو ہیں اپنے پرائیڈ کو ریگین کرنا جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا محول بدلہ ہوا دیکھیں صرف کوٹ جو ہے نا وہ دیکھیں یہاں کوٹ کبھی بھی ازاد نہیں رہی یہ تو بات ہم اس وقت کرتے ہیں نا کہ جب یہاں پہ کوئی فیصلے جو ہے نا وہ ججز نے خود کیوں جو عدالتوں نے خود فیصلے کیوں آپ پچھلے دس سال کی دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہوتا رہا ٹھیک ہے یہاں پہ ورسائب پہ فیصلے ہوتے رہے ہیں یہاں پہ جو نا دباؤ ہوتا رہا ہے سارا کچھ ہوتا رہا ہے ایسے ایسے بڑے فیصلے دے دیئے گئے شباہ شریف کو کتنی دے رہے ہیں انہوں نے اندر رکھا ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی کیس ہی نہیں ہے جس دن تو دیکھیں ان کے اوپر فردے جرم جو اوپنار چھٹ کیس تھا ڈاکٹر زیوان والا جس دن ان کے پر فردے جرم آئے آئے تو ہونا تھا اس دن آپ بھی گورمنٹ ٹوپل کر کے ان کو پرائم نیسٹر بنا دیئے سیم ڈے بنا دیئے سیم ڈے بنا دیئے اگر ہو بھی جاتا دیکھیں فردے جرم تو امران خان پر اب نہیں ہو گئے میں سمجھے لیکن کیا یہ کیا یہ حقیقت ہے مطلب کیا ان میں وہ آپ ریالیٹی سمجھتے ہیں لیکن یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو ان کے ساتھ پنگا لیتا ہے جو ان کو مطلب جو نا وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے میں تو یہ پہلے بھی باتیں کرتا رہا ہوں کہ جو ان کی اجارہ داری کو چیلنج کرتا ہے اس کو یہ مثال بنا دیتے ہیں اور ابھی جو ہے نا وہ ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جہا شاید کوئی انقلاب آ جائے گا یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ جو انتظامات ہیں وہ پورے کیوں ہوئے ہیں لیکن اس میں ایڈ کر لیجئے کہ پاکستان کی معیشت تباہ حال ہو چکی ہے ہمیں ایک ایک پیسے کے لیے آئی ایم ایپ کے سامنے ناک کی لکیرے نکال کے بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں اور جو وہ شرائط رکھنے جا رہے ہیں اس کے بعد تو پاکستان کی عوام تباہ و برباد ہو جائے گی اور غربت جو ہے ہمیشہ جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہے لیکن جو پورٹی ہے غربت ہے جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور اسی کی وجہ سے آپ پچھلے تین جو انقلاب ہیں روس کا فرانس کا اور ایران کا لیٹس تھا وہ غربت کی وجہ سے آئے تھے تو وہ حالات کہیں اس طرف نہ چل پڑے کیونکہ ان کی پرائیٹی جو ہے عوام کی فلا نہیں ہے بلکل دیکھیں اس میں کاشیب صاحب میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اس حساب سے دیکھتا ہوں اگر یہ غربت کی بات ہم کرتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور یہ ٹیکسز جو ہنا وہ جس طرح سے امپوز کیے گئے ابھی کر رہے ہیں وہ تو یہ جو خزشتہ ایک سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے جی جی اگر یہاں انقلاب آنا ہوتا اگر یہاں عوام نے نکلنا ہوتا ان کو تو بڑا اچھا بہانہ بھی مل گیا تھا عوام کو نو مئی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں پورا ملک نکل آتا یہ لیکن نکلے کتنے کے لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس عوام کو چھوڑ دیں کہ یہ اپنے حق کے لئے نکلے گی یہ اپنے حق کے لئے نہیں یہ تباہ و برباد ہوتی رہے گی یہ وہ عوام نہیں ہے کیونکہ عوام کو نکالنے کے لئے کوئی ایک لیڈر چاہیے کوئی لیڈرشپ چاہیے آپ کی لیڈرشپ جب جیل میں بیٹھی ہے آپ مطلب باقی ساتھ آٹھ جماعتیں میسر اور تیونس میں آپ نے دیکھا کہ وہ لیڈرلیس جو تھے وہ لوگ بھی نکل آئے دیروں نے بھی تباہی کی جی وہ اور بات دیکھیں میں وہی پاکستان کے جو حالات ہیں دیکھیں اس وقت اگر گراؤنڈ ریالیٹی پہ ہم جاتے ہیں تو مہنگائی تو جو ہے نا وہ پچھلے ایک سال کی نسبت کام ہو رہی ہے ہاں آپ پتہ یہ بات ہے کہ جو ایک تقسیم ہے جو عدلیہ میں پہلے تقسیم تھی تھوڑی بہت اور میڈیا تو پہلے ہمارا تقسیم تھا سیاسی پولرائیزیشن بھی بہت تھی لیکن آپ جو تقسیم آپ جو ملکیں بڑے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں جو تقسیم ہے وہ خطرناک ہے خطرناک ہے لیکن آپ سے میں دیس ایگری بھی کروں گا کیونکہ آپ بہت پیک پہ لے گئے پہلے مہنگائی اور اس کے بعد آپ نے کسانوں کی کمر توڑ دی پنجاب حکومت نے تو اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ لفظوں کے جادو کا رساکڈار صاحب آگئے ہیں آپ کو پتہ یہ وہ عداد سے کھیلتے ہیں جس کی شکایت ہوا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی کرتا رہا مجھے یہ بتا دیجئے شیروانی صاحب کہ جو آرڈیننس ہے اس کے اوپر رضا ربانی صاحب نے بھی جو ہے کنڈیم کیا ہے انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے تو فروق ہے چنائک نے بھی کہا کہ قائم مقام صدر کو بتانا چاہیے کہ صدر تو ان کا ہی اس وقت قائم مقام بھی کہ جی اجرت میں یہ آرڈیننس کیوں جاری کیے یہ ملی بگت ہے الیکشن کمپین کی طرح کہ یا یہ رضا ربانی اور فروق ہے چنائک کی بات میں کچھ آج ایم کیوں نے بھی اس کی مخالفت کر دیا ان آرڈیننس کی اس میں کاشی صاحب جیسے مذر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ قوم جو ہے یہ سوئی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم میں انڈیس سائیری کر رہا ہوں نہیں نہیں خان صاحب نے عمران خان صاحب نے بڑا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویرنس دے دی اور ایک ڈریکشن دے دی ہوئی ہے اور سارا جو یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے ایک فرد وحد کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے کہ قوم کے دلوں سے کیسے رکار لیں گے یہ جو مرضی کرتے رہیں جتنا مرضی کیسز بناتے رہیں ان کو جو ہاں ڈلیئے ٹیکٹس کرتے رہیں جو آپ کا کوئیسٹن ہے یہ والا ترمیمی آڈیننس والا اس پہ میں آجاتا ہوں کہ یہ جو اپنا قائم کام پریزیڈنٹ ہے مجھے یہ بتائیں پورا جو میں کہوں گا ٹبر ان کا پورا جو اسمبلی میں پہنچ گیا ہے وہ ایسے ہی پہنچ گیا ہے وہ کہیں کہیں پہ جو ہے انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ سارے بیٹے آپ نے سمجھتے کہ یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں تھی یہ آپ شوہ تو یہ کر رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کمیٹس اپنے دیئے لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم تو کرپٹ لوگ ہیں ہم نے تو کرپشن کی ہوئی ہے ہم پھر پکڑے جائیں گے آپ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے چودہ دن کا جو پھر چاریس دن پہ لے کے چلے گئے تو پہلے بھی ساد رویق پہلے بھی نوے دن پہلے بھی رہے کسی وہ جو ہے نا فلائی کام میں نہیں رہے وہ کرپشن میں رہے ہیں اور جو یوسر وزا کے لانیکی صاحب کی جو بات کار رہے ہیں پریزیڈنٹ جو سینٹ کے چیئرمان ان کی پورا ٹبر جو وہ اسی طرح پہنچا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا یہ پلان پلاننگ ہے کہ وہ کائم کام صدر آئے ہیں اور اس کی ٹائمنگ آپ چیک کریں کہ ادھر سے جو ہے وہ کوٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اپوائنٹ کریں ادھر جو ہے نا یہ آڈیننس لے کے آگے اور آڈیننس میں جو دوسری جو امینڈمنٹ کی ہے وہ کیے جی کہ آپ جو ہے نا جو بندہ غلط الزام یا غلط ریفرنس فائل کرے گا سزا کام کر دی سزا جو ہے انہوں نے بیلیبل کر دی دو سال کر دی حالانکہ اس میں اور بھی ریمیڈیز ہے قانون میں یہ تو پرسنل سپیسیفک آڈیننس اس میں دیکھیا بات یہ ہے کہ وان ایٹی ٹو جو ہے پی پی سی جو ہے اس میں بھی پہلے تھی کہ جو ہے نا سزا کام تھی اور اس پہ جو ہے نا وہ بھی سات سال تک چلی گئی ہے کہ اگر مرڈر کیس ہے تو اس پہ جو ہے نا سیون ہیئر ہے اگر عمر کے عدد تو اس پہ جو ہے نا فائیو ہیئر ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جیسے پلیس رول اچھا آپ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹس میں ظاہر ہے چیلنج تو ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں تو عدالتیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گی ان آڈینز کو دیکھیں اس میں جو ہے اپنا چیلنج جو ہے اس میں ہونا کیا ہے کہ یہ تو جو آرٹیکل ٹین ہے ٹین یہ جو ہے اس فنڈامنٹا رائٹس کی جو ہے نا اخلاف ورزی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے یہ کیسے جو ہے نا جو ڈیکشری یہ کا دارہ انڈیپنڈنٹا دارہ آپ اس میں جو ہے نا دیگن کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ ججز لانے کے لئے آپ پسند ہی جہاں ریٹائر ججز لے ریٹائر ججز لے ججز لے کے آئیں گے میرے خیال میں جسٹس قیوم جو مرہوم ہے اس طرح کے ججز لگائیں گے ریٹائر ججز کچھ آپ لائیں گے انہیں پتہ ون ایٹی کے قریب جو ہے وہ ہماری جو ہے نا پٹیشن چال رہی ہیں پنجاب کی اور اس کی مرکز اور انہیں پتہ ہے کہ ہماری تو جو ہے نا سارے فارم فورٹی سیون والے جو ہیں وہ کاشیف صاحب بیار چلے جانے ہیں تو انہوں نے اس کا حال کیا نکالا ہے انہوں نے کہا جی چلے چلے چکتی لگی ہوئی ہم آڈینس جاری گار دیتے ہیں رات کو اور رات کو یہ شب شب خور جو ہے نا ہم نہیں مقلا برادری نہیں مارنے دے گی اور میں ہی سمجھتا ہوں جوڈیشری کے ساتھ کھڑے میڈم جو بات کہا رہی تھی یا مظر صاحب کہ یہ میں سمجھتا کوئی جوڈیشری کا ریوائی بلائی ہے اور جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے تو یہ حالات ہیں جوڈیشری جو ہے مجارٹی جو ہے جوڈیشری کی وہ کھڑی ہے کہ ہم آئین و قانون کی پاسدری کے لیے رائیٹ اپ کا ٹیک آگا ہے ٹائم بڑا تھوڑا میں چاہ رہوں ایک قویسٹن اور ہم جو ہے اس پر ڈیبیٹ کر لیں میں ہم یہ بتائیے گا کہ شاید خاکان عباسی نے آج کا انہوں نے کہا جی میاں نواز شیف سے تعلقات تو تیس پینتی سال کے ہیں اور رہیں گے لیکن مجودہ حکومت کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں ہے اور ایسی حکومتیں نہیں چلی جاتی ہیں یہ دوسرا بھی لے ریجئے تاکہ اس کا جواب دے دیجئے کہ عمران خان پر جو مزید مقدمات ڈیموکلیٹک ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اس مقدمات بنانے کے لیے پولیٹیکل آفنننٹ کے خلاف ایک کبینہ صوبے کی ایسے جو ہے جو ہے سرکلر جو ہے اس کو پاس کریں اس کو لاؤر آئی کورٹ میں چینج کر دیا گیا کیا ہونے کے جا رہا ہے پہلے میں حکان عباسی کی بات آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے جو کہا وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح تھا کہ پی ٹی آئی چوری کر کے آپ آکے سیملیوں میں بیٹھ کے آپ وزیر اللہ پنجاب بنا دیا آپ کو آپ کا وزیر اعظم بن گئے آپ کو اتنی بے شرمی کے ساتھ ڈھڑی آئی کے ساتھ عوام کے ساتھ جاتے ہیں ٹک ٹاکر میڈم بھی اور یہ سارے جو کبینہ میں بیٹھے ہوں میں لوگ ہیں میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ میرے ساتھ مریم بی بی کسی ایک حلقے میں آکے پانچ منٹ کھڑی ہو کے میں نے دو ہزار دو سے لے کے آج تک الیکشن لڑے ہیں میں نے کونسلر سے شروع کی ہے اور جیتی ہوں اور ان لوگوں میں بیٹھی اٹھی ہوں زمین پہ بھی بیٹھ کے ہم کٹھے ورکنگ کرتے رہے کھانے بھی کھائے اور مجھے پتہ ہے کہ الیکشن کیسے لڑتی ہے یہ بی بی ٹک ٹاکر جو کہ آ کے وزیر اللہ پنجاب بن گئی اس کا بطیجہ بن گیا اس کا بھانجہ کزن بن گیا شباہ شریف صاحب بن گیا نواز شریف صاحب بن گیا مجھے بتائیں کہ ان گنجوں کے علاوہ ان کے علاوہ مجھے بتائیں کہ یہ ساری مجھے بتائیں کہ یہ ساری ان کے علاوہ کوئی اور ان کو بندہ نظر نہیں آتا نہیں وراثتی دیکھیں وراثتی یہ بات کی ہی غلط ہے کہ وراثتی صرف حکومت صرف یہی لوگ چلا سکتے ہیں پچیس کروڑ عوام میں کوئی ان جیسا قابل انسان نہیں ہے کوئی ان سے بڑا قابل انسان نہیں ہے کوئی جو ایم پی اے بن سکے ایم این اے بن سکے یا وزیر اعظم بن سکے یا وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکے انہی میں قابلیت ہے کیونکہ یہ صرف انہوں نے یہاں پہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے پیسہ کٹھا کرنے کی وہ آتے ہیں پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور بھائی کے ملکوں میں جا کے وزیرے بناتے ہیں نہ ان کی بیماری پاکستان میں نہ ان کی شہدیات پاکستان میں نہ ان کے ہسپیٹل پاکستان میں انہوں نے ہر چیز اپنی لندن یورپ امریکہ یہ پانچ سال پورے کریں گے آپ مجھے یہ بتائیے جیسے ان کی کرتوتے ہیں جیسا انہوں نے خراسہ کیا وہ سب کو کہ یہ پانچ سال پورے کریں گے لیکن میں ان کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں اگر انہوں نے عمران خان کے اوپر بی بی کے اوپر اور کیسز بنانے کی کوشش کی جا ان کو اور زیادہ ابھی یہ رات کو سوتے نہیں ہیں ابھی یہ رات کو پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جیلوں میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چلے بنانے میں کیسز کوئی بات نہیں آتی اور اسی وجہ سے ان کو اور کوئی کام نہیں آتا کرنا صرف عمران خان کو سزائے دو بی بی کو ایسا کیونکہ میں بھی اسی جیل میں رہی ہوں بی بی کو بھی اسی جیل میں مزر مزر مجھے بتائیے گا شاید خانہ واسی کا اور یہ جو بہت 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 مسخہ خیز تھا کہ کسی بھی جمہوریت کیا کسی ریاست میں جب اس قسم کے قوانین بننے چاہیں بننے شروع ہو جائیں پرسنل سپیسیفک پرسنل سپیسیفک کہ ہم ان کے خلاف اور مقدمات کرنے لگیں تو پھر اس ریاست میں کیا انصاف ہوگا کیا عدل ہوگا اور کس قسم کی جمہوریت ہوگی مختصر جواب دے دیئے یہ سر آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور میں تو پہلے کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ پہلے تو وہ ہونے چاہیے اس کے بعد عدلیہ کی ازادی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا میڈیا عدلیہ میں تو نواز شیف سپاہ شیف کہتے کالی پینے آپ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم جھول جاتے یہ جو اس وقت ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہ جو کرمنل پروسیجر کورڈ کے تحت مقدمات جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ دو ہزار بیس میں بھی ہوئی تھی جب اپوزیشن کی زیلی کو روکنے کے لیے یہ دفعات لگانے کا سوچا گیا تھا اچھا اس کے بعد یہ جو ہے یہ دفعات اور اس کے تحت مقدمات اس وقت بھی ہوئے تھے جب گجرانوالا میں پی ڈی ایم کا جو ہے وہ جلسہ تھا اور نواز شریف نے اسکری قیادت کے خلاف جو ہے نا وہ بات کی تھی تو امران خان نے کہا تھا کہ اس کے تحت ان سے مقدمات قائم کیا جائیں کابینہ کے منظوری لی جائے دیکھیں یہ وہ میں نے کہا یہ تسلسل ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں اور وہی کام جو پہلے ہوئے ہوتے ہیں وہی تبارہ ہونے لگ جاتے ہیں بہت ہی جمہوریت کے لیے یہ زہر قاتل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے دائرے میں گھومتے رہیں گے اور یہ خامکہ کے اس میں عدلیہ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا جیسے اب وہ ریوائیول کی بات کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں ایسے جی لاسٹ ایک آپ کا کہ شاہد خاکان اباسی اور جو پنجاب کا اپڈیٹ نے ڈسین لیا مجھے نہیں لگتا کہ اس کیلیبر کی پنجاب یا اس کا کٹ کٹ اتنا ہے کہ وہ کہے کہ ہم بیس پچیس مقدمہ آپ تو بغاوت کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں مزاق بنا ہوا ہے میاں صاحب جو ہے انہیں وہ کافی ذکر کہا رہے تھے انہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی پہ جو انہیں اطبار نہیں آپ پیچھے چلے جائیں جب یہ کرپشن میں اترے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال گیا اس کا مطلب وہ ایڈمیڈ کر رہے ہیں کنفیشن کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کل نظر آ گیا جی 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 ان کا پہلے جو ہمارے وکلا میں تقسیم کی کوشش تھی یہ سارا کچھ یہی ہے اور اس کا پیچھے منتشر کیا جائے لوگ بس ایک لائن کانصر دیتی جی جی ایک لفظ کا بلکہ جو میا شباز شیف پرائم نسٹر پاکستان نے کل عدلیہ کے کچھ ججز کو کالی بیڑے کا اس پہ آپ کا سٹانس ایک لم میں لائن کا دیکھیں یہ بہت بری بات ہے یہ غلط ہے یہ ہمارے جو ادارے ہیں قانونی اداروں کو الزام دینا اور اس کے اوپر غلط کوئیشن کرنا یہ بالکل غلط ہے اس میں میں سمجھتا سٹانس آگیا تینوں دوستوں کا بہت شکریہ بیوز آپ دیکھ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو پرائیم نیسٹر تھے وہ آج کے پرائیم نیسٹر کے بڑے بھائی تھے اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جس طریقے سے ججز کو خریدا گیا تھا اور سپریم کورٹ پر حمدہ کیا گیا تھا امید تو یہی ہے کہ ججز اپنا کردار ہر ریول کے اوپر ادا کریں گے کیونکہ پاکستان کی اس وقت ریاست بھی خطرے میں ہے جمہوریت بھی خطرے ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ